مجھے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے مجھے کوئی چور کہہ رہا ہے مجھے کوئی کرپٹ کہہ رہا ہے مجھے کوئی منافق کہہ رہا ہے مجھے کوئی سازشی کہہ رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جھوٹا بیانیاں بناوں اور اس کو بنوں کہ وہ اتنا جھوٹ بول کے بناوں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے ان سے چوری کی بات پوچھو تو دوسروں کے اوپر چوری کا الزام لگانے لگ جاتے ہیں او بھئی ایک بات بڑی واضح طور پر میں کہنا چاہتی ہوں کہ چار سال یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا عمران خان صاحب کا یہ حال ہے اس وقت چار سال تم ملک وزیر آزم ہو رہے ہو ایف آئیے کے ڈی جی کو باترومز میں بند کرتے رہے ہو پرائم منسٹر ہاؤس کے طیبہ گل کو جو اپنی ویڈیو لے کر آئی کہ نیپ کا چیرمن مجھے حراسہ کر رہا ہے ان کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر بند کرتے رہے ہو چار سال اختیارات استعمال کرتے رہے ہیں چار سال پورے اعتصاب کی مشینری آپ کے پاس رہی آپ نے ریاستی طاقت کو استعمال کیا تو آج کیا بتاتے ہو کہ مریم نواز شریف صاحبہ یا حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف یا شباز شریف کہاں رہتے ہیں کدھر ہیں کون سے فلیٹ ہیں اگر یہ ساری باتیں آپ کے پاس موجود تھیں تو کیوں ابھی تک ایون فیلڈ کے اندر نیپ ثبوت پیش نہیں کر سکی اگر آپ کے پاس دستا ویز چوری کے ایویڈنس موجود تھے ثبوت موجود تھے تو دو دفعہ شباز شریف صاحب کو آپ نے گرفتار کیا نیپ کی عقوبت خانے میں رکھا کوٹ لکپت میں رکھا ہڈیالہ میں رکھا آپ نے کیوں نہیں ایویڈنس دیے اور کیوں نہیں آپ نے ان کو سزا دلوائی کیوں نہیں ثبوت دیے پاکستان کی اب آپ کا خیال ہے کہ آپ بولیں جھوٹ بار بار بولیں الزام لگائیں بہتان لگائیں اور لوگ ساتھ سمجھ لیں یہ تماشا آپ کو کیوں آپ ختم نہیں کرتے مطلب آپ آج عوام کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ شخص جس نے آئین شکنی کی آئین توڑا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آئین کے اوپر حلف لے رہا ہے جو صبح دوپیر شام جھوٹ بولتا ہے منافقت کرتا ہے الزام لگاتا ہے وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر آج تک الزام لگا رہا ہے اگر تمہارے پاس ثبوت تھے آج جو نواز شریف کا نام لیتے ہو اپنا قد بڑھانے کے لیے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنا جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے شباز شریف نواز شریف مریم نواز شریف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آڈیوز چلاتے ہیں تو یہ آڈیوز سے تم پہلے بھی چلاتے رہے ہو یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو جو جھوٹا فورن فنڈڈ فتنہ ہے اس ملک کے اندر اس وقت منافق شخص ہے وہ چار سال اس اقتدار پہ قابض رائے کیوں نہیں اس وقت آپ نے یہ تمام چیزیں اور اگر افتاریاں کی ہیں انویسٹیگیشنز کی ہیں سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ہے تو کیوں نہیں آپ نے ثابت کی ہے یہ سارے الزام پھر اس کے بعد آج فرما رہے تھے کل سے کہ وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی یا میں عدالت جا رہا ہوں کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں آپ جی آئی ٹی تو بن گئی ہے آپ نے تو جی آئی ٹی میں پیش ہونا ہے کیونکہ آپ نے بیرونی ملک ایک صدر نے کہا کہ کوئی بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی میں اس بیانیے سے اگری نہیں کرتا جنرل سیکیٹری پاکستان تحریک انصاف کے رہے چکے ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی میں بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی آڈیو جو آئی ہے عمران خان صاحب کی اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اگر بیرونی ملک سازش ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی رکھتے آپ کا جو کام ہے ٹیبل کرسی مائکس عمام کو بتاتے کہ یہ بیرونی ملک سازش سات طریق سات مارچ کو ہو گئی ملک کے ساتھ ستائیس مارچ تک آپ نے اس سازش کے ساتھ کھیل کھیلا اٹھائیس مارچ کے ساتھ آپ نے فورن آفیس کو اس میں انوالف کیا ملکی مفاد کو دعو پر لگایا اس کے بعد آڈیو لیکس میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے اس کے ساتھ کھیلنا ہے یہ کوئی مزاک ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کی جو آڈیو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں تو ذرا سنائی جی ایک شخص میں اس کے بعد دونوں شخصیات کا نام آپ سے پوچھوں گی کہ یہ دونوں شخص کون ہے لیکن سنائی جی پہلے شخص اب یہ آپ اگر دونوں کلپس دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے جو اپنے پہلے انٹرویو میں اس بات کو پہلا پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں پہلا وزیر آزم ہے جو پی ایم آفیس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لجٹمائز کر رہا ہے کہہ رہا ہے بلکل ریکارڈنگ ہونی چاہیے بلکل جو وزیر آزم ہاؤس یا وزیر آزم ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وزیر آزم کی مطلب وہ لجٹمائز کر رہے ہیں ملک کا وزیر آزم اس وقت یہ ملک کے وزیر آزم تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ بلکل ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے یہ ریکارڈنگ وزیر آزم ہاؤس کی بھی ہونی چاہیے یہ وزیر آزم کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے وزیر آزم کی وہی شخص جس کو پتا چل گیا کہ اس کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اس کا جو بیانیاں ہے بیرون ملک سازش کا وہ دفن ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جوڑو اور توڑو جوڑو جوڑ توڑ تو پانچ ایم این ایس کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے خرید لی ہیں ہارس ٹریڈنگ اور غلط ہے کہ ٹھیک ہے بس کرو عوام کو چالیں چلو کھیل کھیلو یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے اگر سیاست کو کاروبار بنایا ہے جس کا جو مریم اورنگ زیب نہیں کہہ رہی ہیں یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئلیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانچ ایم این ایس خرید لی ہیں پانچ کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو سائفر کے اوپر کھیل کھیلو اس کو اپنے لیے استعمال کرو اس کے منٹس کو تبدیل کرو اس کو فیبریکیٹ کرو اس میں فوجری کرو اس کے بعد سائفر کو لے کر فرار ہو جاؤ اس کی کوپی کو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے absolutely fraud جو ہے جب وہ foreign funded فتنہ absolutely fraud فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس موں سے جائے گا کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ موں تو ایک ہی ہے شکل تو ایک ہی ہے مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بلکل ٹیپ ہونا چاہیے بلکل ریکارڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ protection ہوتی ہے وہی عدالت لے کے جائیں گے عدالت میں یہ clip چلائیں عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر آزم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے اس کو legitimize کرتا رہا اس چیز کو protection دیتا رہا آج کس موں سے عدالت جا رہا ہے اس موں کو لے کر پہلے جی آئی ٹی میں جائیں کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں آپ کے جیل جانے کا وقت ہے اور دوسری بات اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا دوسروں پر الزام لگایا ایک کروڑ نوکری کا جھانسہ دیا پچاس لاکھ گھروں کا جھانسہ دیا نوے دن میں کرپشن ختم کرنے کا جھانسہ دیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود جھوٹے بھی خود چور بھی خود منافق بھی خود فورن ایجنٹ بھی خود اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ سٹینڈلون نہیں دیکھنا پڑے گا جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملکی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا کیا چالیں چلیں ملکی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا کیا چالیں چلیں بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ فکر نہ کرو جس نے کشمیر کے سودا کیا کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جو کہتا تھا موڈی آئے گا موڈی کا الیکشن موڈی جیت گیا تو کشمیر ازاد ہو جائے گا یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمن کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا تیبہ گل کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر بند کیا جس نے ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر آزم ہاؤس کے باتھروم میں بند کیا تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناو آپ نے کیسز بھی بنائے جیلوں میں بھی ڈالا انویسٹیگیشنز بھی کی عدالتوں میں لے کر گئے عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں سرخ رو ہوئے آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز مریم نواز یہ تمہارا خوف ہے یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا جو اثر ہے ہر روز جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیکس کیوں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو اتنے بڑے اپسلوٹلی فراڈ شخصوں جو تم سے سوال کرے جو تم پر کیس بنے تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو اپنے سوالوں کا جواب دو اور اب وہ وقت آگے ہے جیسے دہرہ لہرہ کے کاغذ کہتے ہو نا اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس اپسلوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا فورن فنڈڈ فتنے کا اس نے آئین توڑا ہوئے ملک کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوئے یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر آزم تھے تو انہوں نے اس کو پٹیکشن دیوی تھی یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا وہ کہتے تھے آڈیو اس کو ریکارڈ کرو وزیر آزم کی آڈیو ہونی چاہیے دوسروں کے اوپر الزام جو آج شخص لگا رہا ہے اس نے تمام ریاستی اداروں کو وزیر آزم ہا اس میں بند کر کے رکھا ہوا تھا دوسروں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے تم چار سال پونے چار سال چار سال ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں عمران خان صاحب آپ الزام نہ لگاؤ اب وہ وقت خزر چکا اگر یہ جو آج کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ اتنا پیسہ ہاں توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں ریفرنس میں تو چار سال کیا کرتے رہے ہیں تب تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی کاروائی کرتے انویسٹیگیشن کرتے آپ کیا توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں آپ کیا وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لے کر چلے گئے ہیں یہ کس قسم کا مزاق اور تماشا ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس فورن فنڈڈ فتنے سے بچیں اس کی گمراہی سے بچیں یہ لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے اور پھر بند کمروں میں بیٹھ کے ان بے وکوف لوگوں پہ ہستا ہے کہتا ہے ان کے ساتھ چالیں چلو عوام کو تو نہیں پتا چلے گا کیونکہ ان کے دماغ اس وقت تیار ہیں اس پہ اپنی چال چلو یہ تمام ان لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے جو اس کے جھانسے میں آتے ہیں یہ ایبسلوٹلی فراؤڈ شخص ہے یہ فورن فنڈڈ فتنہ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے عوام کو گمراہ کرتا ہے اور جو کرپشن کے اور چوری کے اور ڈاکے کے ایف آئیے کے اندر اس وقت کیسز انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں اور جب ہر روز بے نکاب ہوتی ہے یہ سازش تو اس وقت بلکل دماغی توازن ان کا کھو جاتا ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹن بات پریس ریلیز جو ہم نے کیابنٹ میٹنگ میں کی ہے کہ کتنے کروڑوں کا خرچہ آتا ہے اس فورن فنڈڈ فتنے کی جو عوام کے اوپر جس کے امپیکٹس ہیں سیکیورٹی کے اوپر سیفٹی کے اوپر عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے پچھتی دفعہ بھی دوہزار چودہ کا جو دھرنہ ہے جس کے واجبات آج تک میرا خیالے لوگوں کو نہیں ملے تھے اب دوبارہ سے یہ وہ ایکسپینس ہے جس سے جو سکولوں پہ لگ سکتے ہیں جو ہسپتالوں پہ لگ سکتے ہیں جو فلڈز پہ لگ سکتے ہیں فلڈ وکٹمز پہ لگ سکتے ہیں وہ اس وقت استعمال ایبسلوٹلی فراڈ فتنے کی جھوٹے کی وجہ سے وہ یہ دھرنے کی مینجمنٹ میں لگیں گے لانگ مارچ کی اور یہ بھی میں بات بتاتی چلوں کہ وہ تمام لوگ جس کا میں نے بتایا کہ پہلے ان کو بے وکوف بناتا ہے پھر بند کمروں میں ان کا مزاک اڑاتا ہے ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جتنے انتشار پھیلانے کے لیے فتنہ پھیلانے کے لیے انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو چڑھائی کر رہا ہے آج خیبر پختون خواہ کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں جو سڑکوں پہ نہ ہو جن کو تنخواہیں ایسا صوبہ جو اس وقت ڈیفولٹ کر رہا ہے جس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں سرکاری ملازمین جو اس وقت وہاں کہیں جن کو یہ پتھر مارتے ہیں جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں law in order situation آپ کے سامنے ہے وہاں پنجاب کا جو حال چار سال کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ کس آمال کی بنیاد پر کس performance کی بنیاد پر کس بیانیے کی بنیاد پر کون سی دودھ کی نیرے بہانے کی بنیاد پر capital کے اوپر چہائی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ expense جو ہم خرچ کریں گے کیونکہ ہمارا فرض ہے protection safety citizens کی دیکھیں پہلے آپ کو بتا دیئے یہ بات کہ اگر کوئی سیاسی انتقام مقصد ہوتا تو 13 اپریل کو عمران خان گرفتار ہوتا کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا تھا بغیر investigation سے بغیر cases کے سیاسی انتقام کی وجہ سے اسی طرح یہ جو cases ہیں یہ چار پانچ مہینے کی investigation ہے election commission کا فیصلہ ہے foreign funding ہے اس کی پوری investigation کے بعد یہ تمام اقدامات قانون کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں اور قانون کے مطابق انشاءاللہ اٹھائے جائے ہیں مجھے دونوں لوگ مجھے دفتر میں مل گئے ہیں ہم نے ایک کمیٹی بنا لی ہے جو اگلے ہفتے ہم نوائے وقت کی مل کے ان کے مسائل کا دیکھیں گے جو کیمرامین کی بات مجھے آج پتا چلی ہے وہ انشاءاللہ میں بات کروں گی اور جتنا maximum جو ہے وہ یہ بالکل زیادتی ہے غلط بات ہے مجھے ان کے مزید حقائق پتا کرنے لیکن زیادتی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے